لبیت اللہم لبیت 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 لشیک لک لبیت ان الحمد ون نعمت لکر الپلک لا شیک لک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آلی محمد ہم سبھی اپنے حج کو انجام دینے کے لیے اللہ رب العزت کے گھر یعنی خان کعبہ کی طرف اب آگے بڑھ رہے ہیں اور حج تمتع کا وہ پہلا حصہ جس کو عمر تمتع جسے قرار دیا جاتا ہے اسے انجام دینے کے لیے ہم آگے آ رہے ہیں ہم سبھی اس موقع پر جس پہلی ذمہ داری کو اختیار کریں گے جس پہلے عمل کو اختیار کریں گے وہ ہمارا احرام ہے یہ احرام اللہ رب العزت نے ہمارے لیے واجب قرار دیا ہے کہ ہم اس احرام کو اس جگہ پر پہنے اور قرار دیں کہ جسے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے لازم اور واجب قرار دیا ہے مجموعی طور پر کئی عدد مقات ہمارے لیے قرار دیے گئے ہیں لیکن سب سے زیادہ اہم ہمارے لیے پانچ مقات ہیں دنیا کے مختلف علاقوں سے آنے والے جب اس مکہ معظمہ کی طرف آگے پڑھتے ہیں تو ان کے لیے الگ الگ جگہ پر یہ مقات اللہ نے رکھی ہیں کہ وہاں سے گزرتے وقت وہ اپنے احرام کو اختیار کریں اور مکہ معظمہ کی طرف آئیں جن میں ہم چونکہ اپنے وطن سے نکل رہے ہوتے ہیں تو ایسے موقع پر ہمیں یہ بات پہلے سے سمجھنی ہوتی ہے کہ ہم کس جگہ سے گزریں گے جو ہمارے لیے مقات قرار پائے گی یہ پانچ جنگیں جنہیں خاص طور سے مقات کے لیے اہمیت حاصل ہے جن میں سب سے پہلی وہ جگہ ہے جس کو مسجد شجرہ کہا جاتا ہے یہ ان افراد کے لیے ہے کہ جو مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ کی طرف آگے بڑھ رہی ہیں اور جس موقع پر مدینہ طیبہ سے مکہ معظمہ کی طرف جا رہی ہوں راستے میں ان کے پاس یہ ذل حلیفہ ایک جگہ ہے جہاں جس جگہ پر انہیں مقات کے طور پر احرام اختیار کرنا ہے مسجد شجرہ یہیں پر ہے اور اسی مسجد شجرہ کے اندر انہیں اپنا احرام حاصل کرنا اختیار کرنا ہے اور آگے پڑھنا ہے البتہ اس کے بعد کا جو دوسرا مقات یا پر ایک جملہ اور میں واسع کرتوں وہ افراد کے جو مکہ معظمہ دور دراز علاقوں سے آ رہے ہیں لیکن سیدھے مکہ معظمہ حج کرنے کے لیے نہ جا رہے ہیں بلکہ وہ مدینہ طیبہ پہلے آئیں اور اس کے بعد اگر مکہ جانا چاہ رہے ہیں تو ان کے لیے مقات یہی مسجد شجرہ ذل حلیفہ یہی ہے کہ جہاں پر انہیں اپنے احرام کو اختیار کرنا ہے اس کے بعد جو دوسرا مقام ان کے لیے قرار دیا گیا ہے مقات کے طور پر یہ وہ جگہ ہے کہ جو جحفہ کہلاتی ہے یہ جگہ سرزمین مکہ سے تقریباً ایک سو اسی سے کچھ کم اتنے فاصلے پر ہے تقریباً وہ افراد کے جو مدینہ طیبہ سے خانہ کعبہ کی طرف آ رہے ہیں قریب سے گزرتے ہیں یہ افراد بھی جحفہ سے لیکن جحفہ خود انٹر نہیں ہوتے جحفہ کے قریب سے گزر کے یہ خانہ کعبہ یعنی مکہ معظمہ کی طرف آتے ہیں لیکن چونکہ ان کے لیے اللہ رب العزت نے مقات کے طور پر مسجد شجرہ کو لازم قرار دیا ہے لہٰذا یہ وہیں سے احرام پہن کے خانہ کعبہ کی طرف مکہ معظمہ کی طرف آتے ہیں یہ جحفہ ان لوگوں کے لیے مقات ہے کہ جو اس جحفہ کے قریب آئیں اور پھر وہاں سے مکہ معظمہ جانا چاہیں کہ جو وہ افراد کے جو جدہ کی طرف جائیں جیسے بہت سے افراد ان کی فلائٹس جدہ ائرپورٹ جاتی ہے تو ایسے افراد کو واپس جانا ہوتا ہے جحفہ کی طرف اور پھر وہاں سے ان کو مکہ معظمہ کی طرف آنا ہوتا ہے یہ جحفہ جدہ کے پاس یا اس کے اطراف میں یا اس کے پاس سے جتنے بھی راستے گزرتے ہیں ان تمام افراد کے لیے مقات قرار دیا گیا ہے لیکن وہ افراد بھی جو کسی مجبوری کی بنا پر مدینہ طیبہ سے نکلیں اور مسجد شجرہ میں وہ اپنا احرام اختیار نہ کر پائیں کسی مجبوری کی بنا پر اس کی تفصیل وارد ہوئی ہے کہ جن میں مثال کے طور پر نجاست کی کوئی مجبوری ہو یا سامان کی کوئی مجبوری ہو اس طرح کی کوئی اگر مجبوری آن پڑے تو پھر انہیں مسجد شجرہ کے پاس سے گزرتے ہوئے آنا ہوگا اسی جعفہ اور پھر وہاں سے یہ احرام پہن کر پھر مکہ معظمہ کی طرف روا دوا ہوں گے تو درواقع یہ جعفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو جعفہ کے قریب سے گزرتے ہوئے خانہ کعبہ کی طرف آ رہے ہیں جن میں خاص طور سے ان افراد کا ذکر کیا جاتا ہے کہ جو اس جدہ کی پاس سے گزر رہی ہیں وہ افراد جو جدہ ائرپورٹ پہ آ رہے ہیں یا بقیہ علاقوں سے گزر رہی ہیں اس کے بعد ایک تیسرا مقات ہے کہ جسے اللہ رب العزت نے قرار دیا ہے یمن والوں کے لیے یہ وہ افراد جو یمن کی طرف سے آ رہی ہیں اور اس سرزمین پر وارد ہونا چاہتے ہیں یعنی خانہ کعبہ کی سرزمین مکہ معظمہ انہیں یلم لم آنا ہوگا اور پھر وہاں سے انہیں اپنا احرام اختیار کرتے ہوئے مکہ معظمہ آنا ہوگا اس کے بعد ایک اور مقات ہے جس کو اللہ رب العزت نے طائف والوں کے لیے قرار دیا ہے کہ جن میں یہ دبائی سے جانے والے نجز سے جانے والے ریاض سے جانے والے دمام وغیرہ سے جانے والے ان تمام افراد کو یہاں پر قرن المنازل نامی جگہ پر آ کر اپنے احرام کو اختیار کرنا ہے اور پھر انہیں مکہ معظمہ کی طرف آنا ہے ایک اور مقام ہے ذات العرق جس کو مقات قرار دیا گیا ہے جسے وادی عقیل بھی کہا جاتا ہے اس وادی اور اس جگہ پر آنے کے بعد ان لوگوں کو احرام پہننا ہے کہ جو اس سرزمین کی طرف مکہ معظمہ کی طرف بڑھنائے ہو عراق سے آنے والے حتی ایران سے بائی روڈ آنے والے افراد ان سبھی کو اس جگہ پر احرام پہننا ہے اور پھر مکہ معظمہ کی طرف جانا ہے یہ پانچ جگہ اس لیے بھی بڑی اہمیت رکھتی ہیں کہ ان جگہوں کے ذریعے سے ہی انسان گزرتا ہوا مکہ معظمہ کی طرف آئے گا جیسا میں نے گزشتہ اپیسوڈ میں ارز کیا تھا کہ مکہ معظمہ میں داخل ہونے کے لیے انسان کے لیے لازم قرار دیا گیا ہے کہ وہ احرام کی حالت میں داخل ہو محرم ہو کر یعنی احرام پہن کر مکہ معظمہ آئے لہٰذا یہ پانچ پوائنٹس ہیں ان میں سے کسی ایک جگہ سے گزرنا ہی ہے اور اس کے بعد پھر مکہ معظمہ کی طرف اسے آگے پڑھنا ہے سوہ ان افراد کے جن کی ذمہ داری مثلا ڈرائیونگ بغیرہ کی ہے سامان لے کے جانا یا انسانوں کو لے کے جانا آنا ان کے علاوہ بقیہ افراد جتنے مکہ معظمہ میں انٹر ہوں گے ان سبھی کو ان پانچ جگہوں سے گزرتے ہوئے مکہ معظمہ میں آنا ہے اور پھر اس کے بعد مکہ معظمہ کی عمال کو انجام دینا ہے پہلا انسان کو جو عمل اختیار کرنا ہے وہ ہے یہ احرام اس عمر تمتو جس کو حج کے پہلے پارٹ کے طور پر انسان انجام دے رہا ہے اس میں اس انسان کو عمر تمتو کے لیے سب سے پہلا عمل اس میقات میں آنے کے بعد اب اسے احرام اختیار کرنا ہے یہ احرام تین اس کی ذمہ داریاں ہیں تین پارٹ ہیں اس کی جن میں سب سے پہلا انسان کو اللباس کے جس کو بطور احرام پہننے جا رہا ہے اس کو اپنے بدن پر قرار دینا ہے یہ جو احرام اپنے بدن پر قرار دینے جا رہا ہے مرد اور خواتین کے درمیان یہاں پر ایک بنیادی فرق ہے وہ فرق یہ ہے کہ مرد کو صرف دو لباس اپنے بدن پر قرار دینا ہے وہ بھی خاص لباس یعنی اس کی خاصیت یہ ہو کہ وہ لباس صلح ہوا نہیں ہونا چاہیے لیکن خواتین جو لباس پاک صاف پہنے ہو اپنی شرطوں کے ساتھ کے جو شرطیں آئیں گی ان شرطوں کے ساتھ جو پاک صاف لباس پہنے ہو اسی کو وہ احرام کا لباس قرار دیں گی اور اس کے بعد سے پھر وہ لباس اتنی دیر کے لیے جب تک وہ احرام کی حالت میں ہیں ان کے لیے وہ احرام کا لباس شمار ہوگا تو اب سب سے پہلا کام لباس پہننا کہ جو احرام کا لباس ہو اس کے بعد دوسرا مرحلہ ہے نیت کرنا کہ جس کی وضاحت ابھی آئے گی اور اس کے بعد تلبیہ کہنا یہ جو احرام پہنا جا رہا ہے اس کو مقات ہی میں پہننا ہے البتہ یہ لباس کے طور پہ جب تک ہمارے لیے احرام ہے ابھی ہم نے نیت نہیں کی ہے تو ہم مقات سے پہلے بھی پہن سکتے ہیں لیکن نیت کرنا اور تلبیہ کہنا اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم مسجد کے اندر ہوں اور وہاں سے ہم اس مقات کے اوپر ہونے کے بعد ہم اس نیت اور تلبیہ کو اختیار کریں البتہ بہتر یہ ہے کہ لباس بھی ہمارا مسجد ہی میں ہو لیکن ظاہر ہے کہ مسجد میں لباس تبدیل کرنا ممکن نہیں ہوتا لہٰذا مسجد کے باہر کا حصہ کہ جو واش روم ہے یا بات روم ہے وہاں پہ انسان اپنے لباس کو چینج کر لیتا ہے اور اس کے بعد سے پھر مسجد کے اندر آئے گا اور اسے بقیہ یعنی نیت اور تلبیہ کہنا ہے مرد کے لیے جیسا عرض کیا کہ یہ لباس دو کپڑوں پر مشتمل ہونا چاہیے ان میں سے ایک وہ حصہ کہ جو لنگی کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے کہ جو انسان کی ناف سے لے کر کمر کے وہ حصے پہ جہاں کے اوپر ناف ہے وہاں سے لے کر انسان کے گھٹنے تک یہ بدن کا حصہ چھپا ہونا ضروری ہے لازم ہے اور اس لنگی کے نیچے کوئی اور لباس پہننے کی اجازت نہیں ہے اور اوپری حصہ جس کو چادر کے طور پر اسے استعمال کرنا ہے وہ ایسی چادر ہو کہ جو اس کے دونوں شانیں چھپے ہوئے ہوں اور ان دونوں شانوں کے اوپر وہ چادر ہونی چاہیے یہ انسان کے لیے دو لباس ضروری ہیں کہ جن دو لباسوں سے اپنے بدن کو ایک مرد چھپائے گا البتہ یہ توجہ رہے کہ اگر کسی موقع پر تھنڈ وغیرہ زیادہ ہو اور انسان کو سردی محسوس ہو رہی ہو تو دو سے زیادہ اسی جیسے کپڑے کا اضافہ کرتے ہیں مثال کے طور پر تین کپڑے یا چار کپڑے اسی طرح کے انسان استعمال کرے اور اس کے ذریعے سے اپنے بدن کو سردی سے بچائے گا اسی طرح سے ضروری ہے کہ جس موقع پر مرد احرام پہن رہا ہو اس کا وہ لباس اس جانور کے بالوں سے بنا ہوا نہ ہو کہ جس جانور کو حرام گوشت قرار دیا گیا ہے حرام گوشت جانور میں وہ بھی جانور آتے ہیں جن کا زبیہ نہیں ہوا اور حرام گوشت جانور میں وہ بھی آتے ہیں جن کو زب کر کے بھی کھانے کی اجازت نہیں دی گئی ہے ان کے بالوں سے بنا ہوا لباس مرد کے بدن پہ نہیں ہونا چاہیے اور ایک اور شرط ہیں وہ شرط یہ ہے کہ خالص ریشمی لباس نہ مرد اپنے احرام میں استعمال کرے گا نہ خواتین کا لباس خالص رشمی ہو کہ جس کے ذریعے سے وہ احرام اختیار کر رہی ہے یہ ضروری ہے اسی طرح سے خاتون کے لیے اس بات کے لیے اجازت ہے کہ وہ عام لباس اپنی بدن کے اوپر کچھ اس طرح کا کہ جو پورے بدن کو چھپانے والا ہو مکمل ہجاب کے ساتھ یہ لباس اس خاتون کے لیے احرام پرار پائے گا البتہ خاص لباس بھی بعض خواتین پہنتی ہیں کہ جو خاص احرام کے لیے ہی تیار کرتی ہیں لیکن ان کو اجازت ہے وہ اپنے لباس ہی میں کہ جو پاک لباس ہو پورے بدن کو چھپانے والا ہو ہجاب کے ساتھ لباس ہو اسے اپنے لیے یہ خواتین ہجاب کے ساتھ والے لباس کو احرام قرار دیں گی اسی طرح سے اگر لباس جو اب اس خاتون نے اپنے لیے یہ لباس احرام کا قرار دیا اور یہ مرد کے جس نے یہ دو لباس پہن لی اگر کسی موقع پر نجس ہو جائے تو اب اس کے لیے ضروری ہے کہ اس نجس شدہ لباس کو پاک کرے یا پھر اگر پاک نہیں کر رہا ہے تو اسی لباس کے جیسا کوئی لباس بدل کر وہ اپنے احرام کو کہ جو ابھی نجس ہو گیا تھا بدل دے اور پاک صاف لباس کے ذریعے سے اب وہ اپنے بقیہ عمال کو انجام دے تو یہ ہمارے ذہن میں رہے کہ ہمارا یہ لباس نجس نہیں ہونا چاہیے اور اس کے بعد ہمارے لیے یہ بہتر قرار دیا گیا ہے کہ یہ لباس کارٹن کے ذریعے سے سوتی کپڑے کے ذریعے سے تیار شدہ ہو جیسا پہلے ہی عرض کیا تھا کہ یہ صلح ہوا لباس نہیں ہونا چاہیے یہ لباس ہمارا پہننا ہمارے لیے بہتر قرار دیا گیا ہے کارٹن کا ہونا البتہ بقیہ چیزوں کبھی بقیہ میٹیریل کبھی ہو سکتا ہے لیکن ریش بھی نہیں ہونا چاہیے اس کے بعد اگر مسجد میں ہم داخل ہوئے ہیں تو آپ واقف ہیں کہ نماز تحیت مسجد ہمارے لیے مستحب ہے تو اگر ہم کسی واجب نماز کو مسجد میں نہیں پڑھ رہے ہیں تو پھر نماز تحیت مسجد کو پڑھیں اور اس کے بعد پھر دو چیزیں جو رہ گئی ہیں نیت اور تلبیہ اسے اختیار کریں لیکن اگر ہم نے اس مسجد میں احرام کا لباس پہن لینے کے بعد آ کر کوئی واجب نماز پڑھی تو اب ہمارے لیے ضروری نہیں کہ دو رکعت نماز تحیت مسجد بھی ہم بجا لائیں یہ جو لباس ہم نے پہنا ہے اس لباس میں کچھ چیزیں مکروہ ہیں ہمارا یہ لباس ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو کالے رنگ کا ہو بلکہ بہتر ہے کہ ہمارا یہ لباس سفید رنگ کا وائٹ کلر کا ہو یہ بہتر ہے ہمارے لیے اسی طرح سے مکروہ ہے کہ احرام پہننے کے بعد انسان ایسے بستر پہ آرام کرے یا ایسے تکیے پہ سر رکھے کہ جو یلو کلر کا ہے یہ انسان کے لیے مکروہ قرار دیا گیا ہے اسی طرح سے انسان اس کپڑے کو احرام کے طور پہ استعمال کرے کہ جو گندہ ہے ناپاک ہوگا تو تو احرام نہیں بنے گا لیکن اگر گندہ ہے کہ جس کے اوپر مثال تمہیں مٹی وغیرہ لگی ہوئی ہے ایسے لباس کو بھی انسان اگر احرام کے طور پہ استعمال کر رہے تو یہ مکروہ ہے اس کے ثواب کو کم کر دیا جائے گا اسی طرح سے انسان کے لیے مکروہ ہے کہ اپنے لباس کو خود اپنے ہاتھ سے دھوئے لیکن اگر مجبوری آ جائے رہی ہے کہ چونکہ مکروہ ہے لیکن مجبوری آگئی ایک ہی لباس ہے نجس ہو گیا ہے تو اس کو دھونے میں کوئی مشکل نہیں ہے اسی طرح سے انسان اس کپڑے کو اپنے لباس کے طور پر استعمال کرے تو یہ مکروہ ہے کہ جس پر کوئی فوٹو بنی ہو کوئی تصویر بنی ہو تو اس کو بھی استعمال کرنا مکروہ ہے یا انسان اتنے اپنے سر پر یا اپنے ہاتھوں پر کوئی خاتون اس طرح سے ہینہ کو مہندی کو استعمال کرے کہ اس کے ہاتھوں پر بہت زیادہ نمائی طور پر وہ مہندی محسوس کی جا رہی ہو تو ایسے موقع پر یہ احرام میں اگر اس کے ہاتھوں پر مہندی لگی ہے پیروں میں لگی ہے تو یہ مہندی اس کے لیے مکروہ ہے جس کے اثر ابھی باقی ہیں اسی طرح سے جو معمولاً ان لوگوں کے لیے کہ جو عرب زبان ہیں کہ اگر ان کو کوئی پکار آواز دے تو ان کی آواز کو سننے کے بعد لبائک کہنا اس کو مکروہ قرار دیا گیا ہے بلکہ انسان کو اس کی آواز سننے کے بعد لبائک نہیں کہنا چاہیے احرام پہننے کے بعد اور اسی کی بارگاہ میں لبائک کہنا چاہیے اور کسی کے لیے بھی اپنی زبان پر اس کلمے کو جاری نہیں کرنا چاہیے آئیے چلیے ہم سب اب وہ دوسرے مرحلے سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ ہمیں احرام پہننا کس طرح سے ہے اور اس کو کس طرح سے سمحال کر اتنے دن اپنے ساتھ رکھنا ہے اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ اب تقریباً کبھی کبھی دو دن یا کبھی کبھی تین دن بھی ہو جاتے ہیں اس احرام کو پہنے ہوئے تو انسان کو اس طرح سے سمحالنا ہوتا ہے کہ یہ بدن چھپا رہے کھلنے نہ پائے اور ساتھ ہی ساتھ جو واجبات ہیں وہ بھی ہم انجام دے لی جائیں تو آئیے چلیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس احرام کو ہمیں کیسے پہننا ہے اور کس طرح سے اس احرام کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنا ہے آئیے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ایک احرام کو ایک مرد کو کس طرح سے پہننا ہے سب سے پہلے تو میں ارز کروں کہ یہ دو کپڑے ہیں کہ جن کپڑوں کو اس مرد کو پہننا ہے اور اپنے بدن کے بقیہ سارے لباس کو اپنے بدن سے علاہدہ کر دینا ہے یہ دو کپڑے ہیں کہ جن دو کپڑوں میں سے ایک وہ حصہ ہے کہ جس کو لنگی کے طور پر بدن کے نچھلے حصے کو ڈھاکنے کے لیے اور اس کو چھپانے کے لیے استعمال کرنا ہے یہ بدن کا حصہ کہ جس میں انسان کو اس طرح سے اس کو پہننا ہے تاکہ اس کا بدن کا وہ حصہ کہ جس کو اللہ رب العزت نے واجب قرار دیا ہے وہ اس کا چھپا رہے اس کو ایک سیرے کو پکڑنے کے بعد اس کو آخر تک لے کے جانا ہے اور جس موقع کے اوپر یہ احرام پہن رہے ہوں اس موقع پر یہ توجہ رہے کہ اپنے پیر کو اتنی حد تک بیچ میں فاصلہ دے کر کھڑے ہوں تاکہ جس موقع پر یہ احرام پہن لیں تو اس موقع پر کچھ فاصلہ رہے کہ چلنے میں اس کو آرام رہے یہ فاصلہ پیروں میں دینے کے بعد اب یہ ایک حصہ یہاں آخر تک لے کر گئے کہ جس کو وہاں پہ قرار دیا اور دوسرا حصہ لے کے آئے پیچھے کی طرف اور وہاں پر اس کو مضبوط طور کے اوپر قرار دیا اس کو تھوڑا سا ہمیں کوشش کرنی ہے کہ اوپر کے حصے پہ رکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ ہمیں اپنی کمر کے اوپر ابھی ہمیان اس بیلٹ کو قرار دینا ہے کہ جس کو اس کے لیے جائز قرار دیا گیا ہے کہ اپنے بدن پر ہمیان کو قرار دے سکتا ہے کہ جس کو اس کو دو طرح سے استعمال کرنا ہے اس ہمیان میں ایک تو استعمال اس کا اپنے پیسے کے لیے ہے دوسرے آج کے دور میں اپنے موبائل وغیرہ کو بھی یا اپنی بقیہ قیمتی چیزوں کو اس میں وہ قرار دے سکتا ہے بس یہی بیلٹ ہے کہ جس کی اجازت دی گئی ہے اس بیلٹ کو کمر پہ رکھنے کے بعد اس کو پوری طرح سے ٹائٹ کر لینا ہے تاکہ یہ کمر پہ رکھی رہے بیلٹ اور اس کپڑے کو بھی سپورٹ ملے اور کپڑا رکا رہے یہاں پر اس بیلٹ کو قرار دینے کے بعد یہ اوپر کا جو حصہ جو تھوڑا سا نکالا گیا تھا اس کو اس بیلٹ کے اوپر قرار دیں گے نتیجہ یہ ہوگا کہ ہمارا یہ نیچے کا پورشن اور زیادہ مصبوط ہو جائے گا اور کپڑے کے کھلنے کے چانسز نہیں رہیں گے اس لیے کہ جس موقع کے اوپر تواف کرنے کے لیے یا بقیہ موقع پر انسان جاتا ہے اس بھیڑ میں کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا کپڑا کھل جائے یہ دوسرا حصہ کہ جسے اسے احرام کے طور پر استعمال کرنا ہے اس کپڑے کو دونوں شانے کے اوپر قرار دینا ہے یہ توجہ رہے کہ یہ دونوں شانے اس کے اس کپڑے سے چھپے ہونے چاہیے اور اس کو اس طرح سے بھی قرار دے سکتے ہیں کہ جس طرح سے ایک دوسرے شانے کے اوپر انہوں نے قرار دیا کاندھے بھی قرار دیا اس کو نیچے چھوڑا بھی جا سکتا ہے کہ یہ بدن کا نچلے حصے کی طرف چلا جائے یہاں سے دونوں ہاتھ نکالے بھی جا سکتے ہیں کہ جن میں انسان چاہے تو یہ دونوں ہاتھ نکال کے بھی اپنے کو آرام دے سکتا ہے بہرحال یہ کوشش کرنی ہے کہ یہ دونوں شانے اس کے ڈھکے رہیں بقیہ بدن کا اگلا حصہ اور پیچھے کا حصہ بہتر یہ ہے کہ اس کا چھپا ہوا رہے کھلا نہیں ہونا چاہیے ہاتھ اس طرح سے بھی قرار دے سکتے ہیں اور اس کو داہنی طرف بھی قرار دیا جا سکتا ہے اور اس کو بائنی طرف بھی قرار دیا جا سکتا ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے لیکن اس بات کا ہمیں خیال لکھنا ہے کہ یہ جس موقع پر ہم پہن رہے ہوں نیچے سے تھوڑا سا اس کو اوچا رکھیں تاکہ نجاست وغیرہ کے وہاں تک یعنی اس کپڑے تک پہنچنے کے چانسز اور کم ہو جائیں خاص طور پہ اگر انسان واش روم وغیرہ جا رہا ہو تو ہمیں خاص خیال لکھنا ہے کہ یہ کپڑا واش روم میں نجس نہیں ہونا چاہیے اگر نجس ہو جائے گا تو یا ہمیں پاک کرنا پڑے گا یا ہمیں دوسرا احرام کا کپڑا پہننا ہوگا اب جب ہم نے اپنا احرام پہن لیا تو اب اگلا قدم ہمیں یہ اٹھانا ہے اور اس کام کو انجام دینا ہے کہ ہمیں نیت کرنی ہے اور اس نیت کی بینا پر ہی یہ بات تے ہوگی کہ یہ ہمارا احرام کس حج کا ہے اور کس عمل کے لیے ہم نے اس احرام کو اختیار کیا ہے نیت کے لیے ضروری ہے کہ یہ نیت مسجد کے اندر قرار پائے اگر کوئی مجبوری نہیں ہے اور اگر کوئی مجبوری ہے مثال کے طور کے اوپر مثلا کوئی خاتون ہے جس کی نجاست کا مسئلہ ہے تو پھر وہ مسجد کے باہر کھڑے ہو کر ہی اپنی نیت کو اختیار کرے اور اس کے بعد اگر مرد ہے تو اس کو مسجد کے باہری حصے میں نہیں خود مسجد کے اندر نیت کرنی ہے اور اسی طرح سے انسان اس نیت کو خالصتاً لوجہ اللہ قرار دے یعنی صرف اس لیے اس نیت کو اختیار کرے کہ میں یہ عمرہ جو انجام دینے کے لیے احرام پہن رہا ہوں صرف اللہ کی قربت کے لیے اللہ کی خوشنودی کے لیے اس عمل کو انجام دے رہا ہوں اور اس کے بعد اس نیت کے موقع پر ہمیں یہ بلکل کلیرلی اپنے لیے قرار دینا ہے کہ میں کون سا احرام پہن رہا ہوں سب سے پہلے یہ معین کرنا ہے کہ یہ عمرہ تمتع کا احرام ہے جو حج کا ایک پارٹ ہے میں حج تمتع کا احرام نہیں پہن رہا ہوں یہ حج تمتع کا احرام مکہ معظمہ میں پہن رہا ہے لہذا نیت میں اس بات کو شامل کرنا ہے کہ میں عمرہ تمتع کا احرام پہن رہا ہوں جو حج کا ایک پارٹ ہے اور اسی طرح سے ہمیں یہ بھی معین کرنا ہے کہ یہ عمرہ جو میں انجام دے رہا ہوں وہ کون سے حج کا ہے میرے لیے یہ حج واجب ہے یا واجب نہیں ہے مستحب ہے نظر کی ہے میں نے تو واجب تو نہیں ہوا ہے اور یہ بھی معین کرنا ہے کہ یہ میں اپنے لیے کر رہا ہوں یا کسی کی نیابت میں انجام دے رہا ہوں یہ تینوں چیزیں کلیرلی اپنے لیے نیت میں ہم قرار دیں گے نیت کرتے وقت ہمیں یہ نیت کرنی ہے کہ میں یہ عمرہ تمتع کا احرام کہ جو حجت الاسلام کا ایک حصہ ہے اسے انجام دینے کے لیے جو میں اپنی طرف سے یا مثلا اگر نیابت کہنی ہے تو فلاں کی نیابت میں میں اپنی طرف سے یا فلاں کی نیابت میں اسے بچالا رہا ہوں جو حج مجھ پر واجب ہے یا مستحب ہے یا نظر کی بنا پر واجب ہوا ہے قربطن الاللہ یہ نیت کرنے کے بعد اب اس کو یہ احرام کا جو دوسرا پارٹ ہے اس کو وہ کمپلیٹ کر لے گا اور پھر اس کو فوراً اپنی زبان پر اگلا حصہ یعنی تلبیہ کہنا ہے یہ تلبیہ اس کو پروپر زبان میں اچھی طرح سے صحیح تلفز کے ساتھ اپنی زبان پر جاری کرنا ہے اب آئیے ہم اس تلبیہ کی طرف چلیں کہ تلبیہ میں اس کو اپنی زبان پر کونسا جملہ کہنا ہے جیسے ہی نیت کی اسے فوراً واجب طور پر اپنی زبان سے یہ جملہ کہنا ہوگا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریق لکا لبیک یہ جملہ اس کے لیے واجب ہے کہنا لیکن اگر اس میں ایک پارٹ کا اور اضافہ کرے تو یہ مستحب ہے ان الحمد والنعمت لکا والملک لا شریق لکا لبیک یہ جملہ جو سیکنڈ پارٹ ہے اس کے لیے کہنا مستحب ہے کہ جو آپ کے لیے اسکرین پر دونوں جملے کلینلی آ رہے ہیں کہ آپ اس کو اس طرح سے اپنی زبان پر کہیں گے ترجمہ یہ ہے کہ اے میرے پروردگار میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں وہ پروردگار میرا کہ جس کا کوئی شریک نہیں ہے اے میرے پروردگار میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں تمام نعمتیں اور تمام تعریفیں میرے پروردگار تیرے لیے ہیں اور ملک و مملکت بھی تیرے ہی لیے ہیں اے میرے پروردگار تیری ذات میں کوئی شریک نہیں ہے اور اس کے بعد پھر وہی جملہ اے میں پروردگار لبائک یعنی میں تری بارگاہ میں حاضر ہوں یہ جملہ انسان کو مکمل طور پہ کہنا ہے اور اس کے بعد یہ انسان اپنے لیے اپنے کو محرم کر لے گا یعنی اس احرام کی بنا پر انسان کے لیے کچھ چیزیں حرام ہو جائیں گی اور ان چیزوں کو پھر اس کو اختیار نہیں کرنا ہے یہ جو تلبیہ اس نے کہا ہے یہ اس کے لیے ایک بار کہنا تو واجب ہے لیکن اب اسی تلبیہ کو مسلسل کہتے رہنا اس کے لیے مستحب ہے سونے جا رہا تھا تو تلبیہ کہے سو کے اٹھا تو تلبیہ کہے نکل رہا ہے تو تلبیہ کہے حتی کسی جگہ پر داخل ہو رہا ہے تلبیہ کہے مسلسل اس کے لیے یہ تلبیہ کہتے رہنا مستحب قرار دیا گیا ہے یہ احرام کے موقع پر جب انسان اس تلبیہ کو اپنی زبان پر جاری کرے تو اگر مرد اس تلبیہ کو جاری کر رہا ہے تو اس کے لیے مستحب ہے کہ اس تلبیہ کو بلند آواز سے کہے اور بلند آواز سے مراد یہ ہے کہ ایک ایسی نورمل آواز کے جو لوگوں کے کانوں تک پہنچے لیکن خواتین کے لیے آہستہ کہنا قرار دیا گیا ہے تاکہ ان کی آواز دوسروں کے کانوں تک نہ پہنچنے پائے یہاں پر وہ افراد کے جن کے لیے بولنا ممکن نہیں ہے وہ اشارے سے اس تلبیہ کو اپنی زبان پر تو نہیں جاری کریں گے لیکن اشارہ کریں گے تاکہ پتا چل جائے کہ وہ تلبیہ کہہ رہی ہیں اس کے بعد جو اب ہمارے لیے لازم چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اس پر توجہ دینی ہے کہ جیسے ہی احرام پہنا گیا اور یہ تین کام یعنی احرام کا لباس پہننا نیت کرنا اور تلبیہ کہنا ہمارے لیے چوبیس ایسی چیزیں ہیں جنہیں حرام قرار دیا گیا ہے کہ انہیں انسان انجام دے یہ اس لیے اہمیت رکھتے ہیں کہ اگر ان میں سے کسی ایک کو بھی ہم نے اختیار کیا تو نتیجے میں کوئی کفارہ ہمیں دینا پڑے گا لہٰذا ہمیں پوری احتیاط کے ساتھ ان چوبیس چیزوں پر توجہ دینی ہے جو انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں آپ کی خدمت میں عرض کی جائیں گی رب العزت ہم سبھی کو بہترین طریقے سے اللہ کے گھر کی زیارت اور حج نصیب فرمائے وصلا اللہ علیہ سیدنا محمد وعالی الطیبین الطاہرین اللہ علیہ سیدنا محمد وعالی اللہ علیہ سیدنا محمد وعالی اللہ علیہ سیدنا محمدو محمد وعالی اللہ علیہ سیدنا محمد شہر اللہ علیہ لاتھ اپ سوڈ میں نے محمد بھی男 صاحب پوری بھی حرت